بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی میں لیمن سٹور کرنے کے تین مختلف طریقے آپ کو پتا ہے آگے رمضان آرہا ہے اور رمضان میں ان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کریں گی تو لیمن کو کس طرح سے شارٹ ٹائم کے لیے اور کس طرح سے لانگ ٹائم کے لیے آپ سٹور کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی تو ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی یوسفل ہونے والی ہے ویڈیو کو اند تک لازمی دیکھئے گا ویڈیو پسند آ جائے تو لائک شیئر ضرور کریے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہستے مسکراتے رہیں میں ہوں ہادیہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ لوگوں کو کوکنگ سیکریٹس ویڈ ہادیہ میں تو چلیں آج کی یہ مزیدار سی ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ میتھرڈ نمبر ون شیئر کروں گی جس کے لئے میں نے یہاں پر لیمنز لیے ہیں جو کے ون کیجی ہیں یعنی وزن میں ایک کلو ہیں اور میں نے ان کو اچھی طرح سے دھوکے صاف کر لیا ہے تاکہ ان کے اوپر کوئی دھول مٹی کوئی دھواں کوئی گندگی لگی بھی ہو تو وہ اچھی طرح سے صاف ہو جائے تو اس کی پرائز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ یہ ابھی میں نے دو سو روپے کلو لیے ہیں جو سائز میں بھی کافی بڑے ہیں اور رز بھرے بھی ہیں تو ان کی جو پرائز ہے وہ ابھی فی الحال دو سو روپے کلو ہے لیکن آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں آگے رمضان آ رہے ہیں تو آگے ان کی پرائز جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی اوپر چلی جائیں گی تو یہی لیمنز جو آج آپ کو دو سو روپے یا ڈیڑھ سو روپے کلو مل رہے ہیں رمضانوں میں آپ کو جو ہے یہ ہزار روپے کلو سے کم نہیں ملیں گے تو یہ فیصلہ آپ کا ہے کہ لیمو آپ نے ڈیڑھ سو یا دو سو روپے کلو لے کے سٹور کر لینا ہے یا پھر آپ نے مہنگے داموں اس کو خریدنا ہے کیونکہ رمضان میں ایک تو یہ ناپید بھی ہو جائیں گے دوسرا مہنگے ہو جائیں گے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے لیمنز کو دھونے کے بعد ایک ٹاول لے لی ہے میں نے اور اس کو میں اچھی طرح سے خوش کر لوں گی تو دھیان رکھئے گا کہ یہ لیمنز جو ہیں ان کو آپ نے اچھی طرح سے ڈرائے کرنا ہے آپ کسی بھی چیز کی مدد سے اس کو ڈرائے کر سکتے ہیں آپ کو ایک کچن ٹاول لے لیں یا گھر میں اگر آپ کے کوئی صاف کپڑا ہو تو اس کی مدد سے بھی آپ اسے خوش کر سکتے ہیں تو میں بھی یہاں لیمو کو اچھی طرح سے خوش کر رہی ہوں تمام لیمو خوش کرنے کے بعد پھر آپ کو آگے میں ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ آپ نے کیا سٹیپ فالو کرنا ہے چینل پر نہیں ہوئے تو میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تمام لیمنز کو میں نے اچھی طرح سے صاف کر لیا ہے اور اگر اس طرح سے کوئی داہ والا لیمو ہو آپ کے پاس تو آپ اس کو جو ہے وہ رس نکال کر پھر سٹور کر سکتے ہیں اس کو جو میں طریقے بتاؤں گی اس میں آپ سٹور نہیں کر سکتے اس کو ایک طرف رکھ دیں گے تو سب سے پہلے میتھرڈ نمبر ون آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس کے لیے میں نے ایک ادت کانچ کا جگ لے لیا ہے آپ کسی بھی برطن کا یہاں استعمال کر سکتے ہیں تو جتنے لیمو مجھے اس میتھرڈ میں چاہیے ان کو میں اس طرح سے سینٹر میں سے حاف کر کے اور ایک طرف رکھ دوں گی تو یہ لیمو کے لیے بہت اچھی ٹپ دے رہی ہوں آپ کو ابھی سے آپ ہوشیار ہو جائیں کہ لیمو آج کل سستے ہیں تو ان کو آپ ابھی اسی وقت ہی محفوظ کر لیں تو یہ آپ کے لیے پھر بہت ہی کار آمد ہوں گے کیونکہ رمضانوں میں یہ مہنگے ہو جائیں گے اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ پھر مہنگے داموں بھی خریدنا پڑے گا تو ایک ادت جگ اور چائے کی چھنی میں نے لی ہے جو کہ ہر گھر میں موجود ہوتی ہے اور یہ میرے پاس لیمن سکویزر ہے تو اسکویزر کا آپ یہاں پر یوز کریں گے آپ ہاتھ کی مدد سے بھی لیمو نہیں چوڑ سکتے ہیں مگر دیفنیٹلی آپ تھک جائیں گے تو اس لیے میں یہاں پر لیمن سکویزر یوز کر رہی ہوں تو لیمن سکویزر بھی اچھی طرح سے ڈرائی ہونا چاہیے اگر آپ لمبے عرصے تک لیمو کو سٹور کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس میں کسی بھی طرح کا پانی نہیں ہونا چاہیے تو اسکویزر کی مدد سے میں لیمو کا رض جو ہے وہ نچھوڑ لوں گی یہاں پر آپ کی ٹائم کی کافی بچات ہو جائے گی اگر آپ اس کام کو کر لیتے ہیں رمضانوں میں روزے ہوتے ہیں عبادتوں میں لوگ مشغول ہوتے ہیں ٹائم کم ہوتا ہے ہمت بھی کم ہوتی ہے اور آپ کے پاس کام زیادہ ہوتا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے سے کام ہیں ان کو آپ پہلے سے کر کے رکھ لیں گے تو آپ کے لیے کافی آسانی ہو جائے گی تو دیکھیں لیمو کا رض میں نے نچھوڑ لیا ہے تو میں نے یہاں پر ایک آئیس ٹریلی ہے لیمو کا رض میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے میں اس کو کور کر کے تین سے چار گھنٹے کے لیے اپنے فریزر میں رکھ دوں گی تو تین سے چار گھنٹے بعد دیکھیں آج کل موسم تھنڈا ہے اور یہ پراپرلی جم چکے ہیں اب میں اس میں سے اس کو نکال لوں گی ایک آئیس کیوب میں جو ہے وہ چار سے پانچ لیمو کا رض آرام سے آ جاتا ہے جس سے بہہ سانی آپ چار سے پانچ گلاس شربت کے استعمال کر سکتے ہیں یا اس کو کسی اور کام میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو ٹری میں سے سارے کیوبز نکال لیں گے اور اب اس کو سیف کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں لیمو کا رض نکلا ہوا ہوتا ہے تو آپ کے گھر کے کاموں میں آپ کو کافی آسانی ہو جاتی ہے لیمو کا شربت بنتا ہے افطار میں یا آپ کھانے کی کسی چیز میں بھی اس کو استعمال کرنا چاہتی ہیں تو آپ نے جسٹ ایک آئیس کیوب نکالا اور آپ نے اس کو اس میں استعمال کر لیا تو یہاں پر دیکھیں ایک عدد زبلوک بیگ ہے یہ بھی ایزلی اویلیبل ہوتے ہیں مارکٹ میں اور کاسپ میں بھی کم پڑتے ہیں تو یہ تمام جو کیوبز ہیں وہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی تو اس طرح سے زبلوک بیگ میں آپ نے ان کو استعمال کر لینا ہے زبلوک بیگ میں استعمال کرنے سے ایک تو یہ برف اور دوسری چیزوں سے سیف رہتے ہیں دوسرا ایس میں کسی بھی طرح کی کوئی سمیل نہیں ہوتی اور آپ کو پتا ہے کہ یہ فریزر میں سپیس بھی کم لیتے ہیں کیونکہ ماشاء اللہ سے رمضانوں میں فریزر کا یوز بڑھ جاتا ہے جس کی ویسے سپیس کی بھی پریشانی ہوتی ہے تو اس طرح سے آپ ان کو آرام سے سٹور کر سکتے ہیں تو اس میتھرڈ کو فالو کرتے ہوئے آپ آرام سے آئس کیوبز کو ایک سے دو ماہ کے لیے سٹور کر سکتی ہیں ان کو اب میں فریزر میں رکھتی ہوں تاکہ ملٹ نہ ہو اور اب میتھرڈ نمبر ٹو کی طرف چلتے ہیں جس کے لیے یہاں پر میں نے لیا ہے سرسوں کا آئل اس میتھرڈ میں ہم سرسوں کا آئل یوز کریں گے لیمن کو سیف کرنے کے لیے تو ایک پیالی میں آپ نے تھوڑا سا سرسوں کا آئل لے لینا ہے اور اب آپ نے اس طرح کا ایک گلاس کا جار لینا ہے آپ گلاس کا جار بھی لے سکتے ہیں آپ چاہیں یہاں پر تو کسی پلاسٹک کنٹینر یا جار کا بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اچھا ایک بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرتی چلوں کہ لیمنز جو آپ نے سٹور کرنے ہیں تو وہ آپ نے دیسی والی لیمنز لینا ہے تو اس سے بہت لانگ ٹائم تک آپ ان کو سٹور کر سکتے ہیں تو لیمن کو چھ ماہ کے لیے آپ کیسے سٹور کر سکتے ہیں یہ طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ آپ نے لیمن ایک لینا ہے اور اس پر تھوڑا سا اس طرح سے آئل لگا لینا ہے آئل لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو پیل ہے یعنی اس کا چھلکا وہ خوشک نہیں ہوتا درائی نہیں ہوتا جس کی وجہ سے یہ خراب نہیں ہوتے یہ محفوظ رہتے ہیں ٹھیک ہے کتر رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس کے اندر بھی خوشکی نہیں جاتی اور اس کا جو وہ رس ہے وہ برقرار رہتا ہے تو آئل لگانے کا یہ مقصد ہوتا ہے یہاں تو اب آپ نے بھی کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پر کسی ایر ٹائٹ جار کا یا کسی ایر ٹائٹ کنٹینر کا یوز کرنا ہے اور اس طرح سے ون بائی ون کر کے آپ لیمنز کو اس طرح آئل لگا کے اس کے اندر ایڈ کرتے جائیے گا تو آرام سے آپ ان کو چھ ماہ کے لیے فریزر میں فریز کر سکتے ہیں سٹور کر سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے تو دیکھیں اس کا میں نے جار کا کور لگا دیا ہے اور اب میں ان کو اپنے فریزر میں رکھ دوں گی چھ ماہ کے لیے یہ لیمنز بلکل اچھی طرح سے سٹور ہو جائیں گے تو اب آپ سے شیئر کروں گی میتھر نمبر تھری کہ کس طرح سے آپ دو ماہ کے لیے لیمنز کو سٹور کر سکتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ نے کوئی جار لے لینا ہے میں نے یہاں پر گلاس کا جار لیا ہے آپ کسی پلاسٹک وغیرہ کے جار کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ نے اس کے اندر ایک کچھن ٹاول رکھ دینا ہے یعنی کہ ٹیشو پیپر آپ کوئی ٹیشو پیپر یوز کر سکتے ہیں یہاں پر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس طرح سے اس کے بیس میں میں نے ٹیشو پیپر لگا دیا ہے اور اب میں ون بائی ون کر کے لیمنز جو ہے وہ اس میں ایٹ کرتی جاؤں گی اوائل لگا کے آپ نے بھی اسی طرح سے اوائل لگا کے اس میں اس کو ایٹ کرتے جانا ہے تو اس میتھرڈ میں بھی کوئی چینجز نہیں ہیں بس آپ نے ایک ٹیشو پیپر کا اضافہ کرنا ہے اس میں کیونکہ آپ نے اس کو دو ماہ کے لیے اپنے ریفریجریٹر میں رکھنا ہے یعنی کہ فریج کے نیچے والے خانے میں اور اگر آپ لانگ ٹائم کے لیے اس کو سٹور کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ نے اس کو فریزر میں رکھنا ہے پھر آپ نے اس میں ٹیشو پیپر نہیں ہی رکھنا ٹیشو پیپر آپ نکال دینا ہے تو یہاں پر بھی دیکھیں میں اس میں لیمنز ایٹ کر دی ہیں اور جار کا کور میں نے لگا دیا ہے اب آمین کو رکھ دوں گی اپنے ریفریجریٹر میں یعنی فریج کے نیچے والے حصے میں تو یہ آرام سے دو ماہ کے لیے آپ انہیں سٹور کر سکتے ہیں تو لیمن سٹور کرنے کے تین بہترین اور آسان طریقے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرے ہیں میں امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہیل فل ثابت ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک شیئر ضرور کریے گا مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک بھی لازمی دیجئے گا کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی آپ سے پھر ملوں گی میں انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو میں ایک نیو ریسی پی کے ساتھ جب تک حادیہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنوں کا بھی خیال رکھئے گا اور مجھے بھی دعاوں میں عاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان